اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے جناب نماز مومن کی میراج اس تعلق سے آج کی بز میں گفتگو کی جا رہی ہے شریک گفتگو دو مہمان شخصیات سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں سادیا انساری صاحبہ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں آمنہ صدی کی اور بہت ہی خوبصورت انداز سے نماز کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے اور جس پر ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ شکر خدا محمدی ہم کو بنایا امتی شکر خدا محمدی ہم کو بنایا امتی اور کس کو ملا یہ مرتبہ صلی علی محمدن صلی علی نبینا صلی علی محمدن سادیا انساری صاحبہ نماز کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے نماز پڑھنے اکثر ابھی آپ نے بھی دوران گفتگو اور آمنہ نے بھی یہ الفاظ دہرائے کہ نماز قائم کریں اب یہ نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں کیا فرق ہے یہ تھوڑا سا آپ ہمارے بہنوں کو دیکھنے والی بچیوں کو ضرور بتائیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جاؤں گی کہ ہمارے اسلاف کا جو نماز کا طریقہ ہے نماز سے رقبت خاص طور پر اس کا بھی کچھ احوال بتائیے بلکہ زینب یہ واضح ہو جانی چاہیے بات کہ خود قرآن بتلا رہا ہے کہ قائم کرنا کیا ہے جو میں ابھی بیان کروں گی لیکن یہ ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ نماز ہمارے لیے اس لیے ہے تاکہ ہمارا ایک زندہ تعلق اپنے رب کے ساتھ بن جائے نماز کو ہتھیار اور سہارا اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ ہمیں تمام ان فتنوں سے تمام اس شیطانی جال سے جو ہمارے چاروں جانب ہے اس میں ہتھیار کا کام دیتی ہے اس میں ہمارا یہ سہارا بنتی ہے نہ صرف دنیا میں یہ ہمارا سہارا بنے گی بلکہ قبر کے اندر بنے گی تو قرآن کیا کہہ رہا ہے قد افلح المومنون هم فی صلاطہم خاشعون جو خشو خضو اور انعبت رکھتے ہیں وہ دراصل قائم رکھ رہے ہیں نماز کو ہم علی صلاطہم دائمون جو ہمیشہ نماز ادا کرتے ہیں چھوڑتے نہیں وہ دراصل قائم کر رہے ہیں نماز کو واللزینہم علی صلاطہم یحافظون جو اپنی نماز کی نگہتاشت اور حفاظت کرتے ہیں یہ خشو خضو اور انعبت کیا ہے جو کامیابی کا آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حقدار بنائی گی یہی ہے کہ وہ خشو خضو سارا باطن میں ہے جیسا ہم نے ارز کیا کہ دل و دماغ نفس و روح سارے جو ہیں وہ اس نور کے اندر آ جائیں جو اللہ تبارک و تعالی چاہ رہا ہے کہ وہ علاو جلے تمہارے اندر تو یہ قائم کرنا ہے پڑھنا یہ ہے کہ بس مجھے فرض ادا کرنا ہے بھاگم دوڑی میں آئی نماز جا نماز میں بچھائی مانے نہیں سمجھ رہی جان نہیں رہی کہ پہلی چیز میں اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہی ہوں لا الہ غیروں کا اور سارا غیر جو ہے دماغ میں ہے لا الہ غیروں کا کہہ رہی ہوں اور پھر اس کے بعد دعا مانگ رہی ہوں تو دعا تو زبان سے مانگ رہی ہوں مگر سارا جہان دماغ میں ساتھ رہا ہے تو یہ پڑھنا تو ہو گیا لیکن یہ صرف پڑھنا ہی ہو گیا تو قائم کرنے کا حکم ہے اس کو جو نماز پڑھے اور جھوٹ بولے یہ میں ایک مثال دے رہی ہوں جو نماز پڑھے اور برائی کی طرف جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ناقص ہے کیونکہ یہ تو بے آئی اور برائی سے روکتی ہے پھر آپ دیکھئے مولا علیہ المرتضیر عدی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز دیکھئے کہ آپ کا رنگ متغیر ہو جایا کرتا تھا یعنی آزان سنتے ہی آپ کا رنگ متغیر ہو جانا اور نماز میں داخل ہوتے وقت یہ کہنا کہ امانت کو لوٹانے کا وقت آ گیا ہے کہ وہ امانت جب پوچھا گیا کونسی تو آپ نے کہا کہ وہ امانت جو پہاڑوں نے جو زمین اور آسمانوں نے لینے سے انکار کیا اس کے لوٹانے کا وقت آ گیا ہم میں سے کتنے ہیں جو اس طرح سوچتے ہیں مولا علیہ المرتضیر عدی اللہ عنہ کی پندلی کے اندر تیر آرپار ہو گیا اور کسی طرح نکل نہیں پارا اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز میں سجدے میں جاؤں تو نکال لینا اور جب آپ نے نماز اکمل کی تو پوچھا کہ کیا نکال لیا یعنی یہ احساس آج ہمارا مچھر کیا مکھی کیا ایک ذرا سی کوئی جنبش کیا ہمارے توجہ کو اٹھا دیتی ہے نماز سے وہ پھر قائم کرنے میں بڑی محنت چاہیے ہم اپنے اصلاف کی دیکھیں حضرت مالک بن دینا رحمت اللہ تعالی علیہ جس وقت کے یاکن عبدو و یاکن استعین پر آتے تھے بے تہاشر ہوتے تھے زارو قطار تو آپ سے بھی پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ آیت قرآنی نہ ہوتی تو میں کبھی نہ پڑتا اور اس کا حالانکہ ہم تو محض جو ہے وہ نفس کے غلام ہیں اور ہم دنیا کی مدد کے طلبگار ہیں تو ہم اللہ سے جو مدد مانگ رہے ہیں اپنے آپ کو عبد کہتے ہوئے کہ تو میرا معبود ہے اللہ میں حاضر ہوں اسی طرح سے حضرت باعزید مستامی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک سو سترہ شیوغ سے آپ فیضیاب ہوئے ان میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں آپ کے عدب کا یہ عالم تھا کہ سفر حج کے لئے روانہ ہوئے تو ہر کچھ فاصلے کے اوپر آپ نماز عدق کیا کرتے تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں آپ کی رقبت دیکھئے کہ آپ کا جواب دیکھئے کہ کیا آپ فرماتے ہیں کہ بارہ سال کے بعد پھر آپ پہنچتے ہیں اس طرح سے نمازیں پڑھتے ہوئے سوچئے وہ کیا عالم ہوگا کہ آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ جو ہے وہ دنیاوی بادشاہوں کا دربار نہیں ہے جہاں ایک دم سے اس طرح پہنچ جائے یہ عالم ہے حضرت بائیزید مستامی رحمت اللہ علیہ کی ایک مردوہ تحجد کی نماز قضا ہو گئی یعنی کہ فجر کی ازان کے بعد تاپلی تو آپ چالیس برس تک اپنے تکیے پر رات نہیں لیٹے سوچئے آپ یہ عالم تھا ان کی تحارت کا ان کی پاکیزگی کا ان کی تقوی کا ان کے زہد و ورہ کا پھر حضرت امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور یہ کثیر اور بھی ام اکرام اور بزرگ قائن دین کے لیے ہے کہ چالیس برس تک اشاہ کی نماز سے اشاہ کی وضوع سے فجر کی نماز اور جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کہ اگر روز قیامت ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی ہے تو بڑے تعجب کی بات ہوگی آج ہم سب بخشش اور مغفرت کے طرف گار ہیں لیکن ہم اپنے بزرگوں کی کیفیات نہیں دیکھتے نماز کے اندر ہم ان سے جو انہوں نے ہمیں سکھایا وہ بھی بھول رہے ہیں جو ہمارے آقا مولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اگر ہم ان کو پڑھتے رہیں جانتے رہیں سمجھتے رہیں اور ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے خاتون ہونے کی ایسے سے زینب کے ہمیں یہ اگلی نسل کو انتقل کرنا ہے یہ کس طرح سے کہ تمہیں بچے کو کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں تم پر فرضہ نماز نماز پڑھو لیکن پتہ چلا کہ وہ نماز سکھائی نہیں بتلایا نہیں کہ یہ ہے کس لیے یعنی سوچ لیں ذرا سی دیر کے لیے کہ ہم کس بارگاہ میں کھڑے ہیں وہ یکسوئی وہ توجہ رب سے ملاقات کا ذوق اور شوق ہمارے اندر کس طرح سے بلڈ اپ کیا جائے اب یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن پر یقینی طور پر ہمیں سوچنے اس کے بعد عمل کرنے کی ضرورت ہے پہلے ہماری تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ ہم نماز کو قائم کرنے کی جیسا کہ سادے آپ نے اس کی پوری ریفنیشن بتائی تو ہم نماز کو قائم کرنے کی کوشش کریں